جی جو آپ نے کہا ہے کہ میں عالم دین ہوں اور شادی قریب ہے حضور اکدس صلی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں میاں بیوی زنا کریں گے تو کیا میں اپنی غیرت کی بنا پر اہلیہ کو یہ حدیث سناؤں تاکہ وزدواجی تعلقات قائم کرنے کے دوران غیر محرم کے تصبر سے بچے اور اہلیہ کو نگاہ کی حفاظت بھی تلقین کر سکتا ہوں یا نہیں جبکہ میں خود بھی ان ساری چیزوں سے بچتا ہوں تو کیا اپنی اہلیہ کو بتاؤں اگر یہ درست ہے تو قصد تک محمد صاحب آپ نے بہت سے سوالات اس میں جمع کر لیے پہلا آپ کا فکرہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں شعور اور بیوی یہ بدکاری کریں گے یہ ہے ہی نہیں سب چھوٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا اور اللہ کا ڈر چاہیے اللہ کا خوف چاہیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منصوب کرنے میں یہ بہت بڑے گناہوں میں سے یہ سیرے سے حدیث ہے ہی نہیں رہ گئی بات یہ کہ آپ نے کہا ازدواجی تعلق کا آپ میں وہ کسی کا تصور نہ کریں ایک ہے تصور کا آ جانا وہ ایک الگ چیز ہے اور ایک ہے کہ شوہر یا بیوی اپنے آپ کو مسلسل اس تصور پہ کائن لکھے کہ مجھے اس سے محبت تھی اور وہ ہے یا مجھے اس خاتون سے محبت تھی اور میری بیوی در حقیقت وہ ہے یہ تصور میں اس کو پوری سٹوری اور کہانی بنانا یہ قبیرہ گناہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ اجازت دے دی جائے نہ کہ ان تصورات پہ کوئی حکم نہیں لگتا تو ذہن خراب ہو جاتا ہے یہ ذہن اور خیال ہی اصل چیز ہے یہ دل ہے یا دماغ ہے بات اتنی ہے دل محسوس کرتا ہے خوشی اور غمی کو نام نہیں دے سکتا دماغ اس کو نام دے دیتا ہے بس دماغ کہتا ہے کہ یہ جلیبی ہے دل کہتا ہے کہ یہ بڑی میٹھی چیز ہے گول گول ہے ابو لاتے تھے فلان جگہ پہ نام نہیں دے سکتا اس دیئے کہ علم تھوڑا ہے نا تو دل کے جذبات جو ہوا کرتے ہیں وہ نام نہیں دے سکتے دماغ کی طرح اجاریاں نہیں کر سکتے دماغ کی طرح اکل کی طرح غلط راہیں نہیں دکھاتے دل بادشاہ ہے وہ عشق کا منبع ہے اور دل ہی قابل تسلیم اس لیے جو غزہ دماغ کو دی جاتی ہے وہ کیا ہے جو غزہ دماغ کو دیتے ہیں اگر وہ حرام پہ مشتمل ہے تو آدمی کی سوچ خراب ہو وہ غزہ دیتا ہے زبان سے کان کان سے ناک سے اور آنکھوں سے ان چاروں ذرائع کے غلط استعمال سے وہ تصورات قائم ہوتے ہیں سونگتا ہے گناہ کی چیز کو دیکھتا ہے سنتا ہے زبان سے ولی عزباللہ گالیوں میں مزہ آتا ہے یہ سب وہ اپنے دماغ کی پرورش بھی کر رہا ہے اور دل کو سیاہ بھی کر رہا ہے نتیجہ یہ کہ وہ خدا کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے اس ہی آپ نے جو فرمایا نا کہ وہ غیر محرم کے تصور سے بچے اور آلیہ کو آپ اس مسئلے میں پڑھتے ہی کیوں ہیں کیا ضرورت ہے انہیں کہ یہ قرآن کریم پڑھیں اس سے بڑی ہدایت کی چیز کون سی ہے اللہ نے فرمایا عورتوں سے بھی کہ تم اپنی نگاہ کو نیچے رکھو مردوں سے بھی یہی کہا اور فرمایا اپنی عزت کے مقامات کی حفاظت کرو قرآن کریم پڑھائیے اس کی تلقین کیجئے اور جب آپ خود بچتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بچیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو غلط کاموں سے محفوظ رکھنا تمہاری عورتیں بھی اپنے آپ کو غلط کاموں سے محفوظ رکھیں یہ چیز ان خیالات کا بدترین اثر جو پڑھتا ہے نا وہ عزت شاہر اللہ رحمت اللہ ایک جگہ اس کے بیان کیا ہے شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی حقیقی شکل و صورت میں نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنے صاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاکیزہ نظر آتے ہیں جیسے آئینہ دیکھتے ہیں تو کوئی شبہ باقی نہیں ہوتا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا آئینے میں اسے نظر آتے ہیں جب اس کا دل پاک ہوتا ہے اور کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ آگئے جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں لیکن وہ لباس وہ حلیہ وہ شکل و صورت وہ چہرہ وہ دیکھتے ہیں جس محبت کا خود ان کے ذہن میں تصور غالب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی دیکھتے ہیں ماذا اللہ استغفر اللہ وہ شراب پی رہے ہیں کوئی حرام لذت اس کے ذہن میں ہوگی نا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے لیکن جیسے اینک آدمی لگا لیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محرومی ہو جاتی ہے اس وقت جب آدمی اپنی روح کی غزہ کو خراب کرتا ہے موسیقا